موسیقی نموشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چرنڈ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ساغر ریلوے سٹیشن کے ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ساغر ریلوے سٹیشن پلیٹ فارم چھتے گرست ہونے سے ہمیشہ حادثے کی آشنگ کا بنی رہتی ہے پلیٹ فارم کرمانک ایک کا تو یہ حال ہے کہ جو ٹائلز لگائی گئی ہے ریلوے سٹیشن میں اس کی ٹائلز زیگے زیگے سے ٹوٹ چکی ہیں وہیں پیبر بلوگ پوری طریقے سے اکھڑ گیا ہے پیبر بلوگ اکھڑنے کی وجہ سے اس میں گڑڑے تک ہو چکے ہیں اس سے رات کے سمیں آنے جانے والے یاتری ہمیشہ حادثے کی آشنگ کا بنی رہتی ہے ریلوے سٹیشن پر استیت یہاں کی جی آر پی و آر پی اف کاریالے کے سامنے ہی ٹائلز پوری طرح ٹوٹ چکی ہے وہیں ان کی مرمت پر کسی بھی طرف کا کوئی بھی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے آنے جانے والے یاتریوں کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارم صحیت ریلوے سٹیشن کے کام کام کو زیادہ سال نہیں ہوئے کئی بار مرمت بھی ہو چکی ہے لیکن گن وقتہ کی اندیکھی کے چلتے چند مہینوں میں ہی پلیٹ فارم پوری طریقے سے چھتی گرست ہو جاتا ہے بلاسپور ٹرین سے کٹنی جانے والے یاتری کا کہنا ہے کہ ریلوے سٹیشن ساغر کی استیتی بہت ہی بدحال ہے جہاں دیش و پردیش کے انسٹیشنوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے وہیں ساغر ریلوے سٹیشن پر یدی آتے جاتے سمیں کوئی یاتری جرہ سا بھی لاپرواہی براتتا ہے تو اس کا درگٹنا گرست ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے وہیں ٹرین سے کئی لوگ چلتے سمیں اترتے ہیں وہ بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں بینہ نیواسی ایک یاتری کمائنی ایکسپریس ٹرین سے جیسے ہی اترے ساغر ریلوے سٹیشن میں ساغر ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر چھتی گرست ہونے سے وہ گر گئے گنیمت یہ رہے کہ ان کو زیادہ چوٹ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ پلیٹ فارم کی مرمت کا کام شیغر ہونا چاہیے وہی گھٹیا نیرمان کرانے والے ٹھیکے داروں کے ویرود کاروائی ہونی چاہیے ساغر ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کی ویوستہیں بھی چوپٹ ہیں کرونا سنکرمن میں پلیٹ فارم پر آنے جانے والے یاتریوں کی سکریڈنگ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہتا ہے دو کرمچاری کچھ دیر کے لیے جاتے ہیں دوپہر دو بجے کے بعد وہ بھی لوٹ آتے ہیں اس کے بعد پلیٹ فارم پر سکریڈنگ بند ہو جاتی ہے وہی پانی کی آٹومیٹک مشین بھی بند ہے یاتریوں کے مطابق کرونا سنکرمن کا خطرہ ہونے سے پورے کاؤنٹر بھی نہیں کھولے جاتے ہیں گیر طلابے کی اس سال کے پہلے دن ساغر ریلوے سٹیشن پر لفٹ لگائی گئی اس لفٹ میں بیش ورش ہری گوویند ارف ستیم آدیواسی جو تھے وہ فس گئے تھے رات کے سمیں فسے ہوئے تھے ان کو ساتھ گھنٹے کی مشکت کے بعد ان کو نکالا گیا بعد میں بوپال سے آئے ایک انجینئر وہستانی ادھکاریوں کی مدد کے بعد ان کو نکالا جا سکا اس دوران یوک کی ٹرین بھی چھوٹ گئی نرینج سنگ جو کی اسٹیشن پروندہ کے ساغر کے ان کے دوارہ بتائے گئے کہ پلیٹ فارم میں چھتی گرست ہوئے پیبر بلوک وٹ ٹائلز کو بدلوایا جا رہا ہے ابھی پلیٹ فارم کرمانگ دو پر کام لگا ہے اس کے بعد ایک پر بھی کام ہوگا یہ کام شکر پورا کیے جائے گا جیسے ہم کو اور بھی کولیٹیڈ انفرمیشن ملے گی ہم ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جورو ربط کرائیں گے بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر پسند آدے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹ کر کے بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور کیا ہے آپ کا سجاؤ ملتے اگلے ویڈیو میں با بائی